بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سیل سٹیڈی پی کے مائنے میں سید اسامہ آج ہم کپیسٹرنز کلکولیٹ کریں گے سلینڈریکل شیپڈ کپیسٹر کی تو سب سے پہلے نام سے ہی ظاہر ہے ہمارے پاس جو کپیسٹر ہے اس کی جومیٹری سلینڈریکل شیپڈ ہے اگر آپ اس فگر کو غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس دو کو ایکزیل سلینڈرز ہیں کو ایکزیل کا مطلب ہوتا ہے جن کا ایکزیل ایک ہی ہو مطلب کوئی ایکزیل ہے جو ان کے سنٹر سے رن کرتا ہوا جا رہا ہے اس لائن کو ہم ایکزیل کہہ سکتے ہیں تو آپ دیکھو کہ ہم نے جو انر سلینڈر ہے اس کو بیٹری کے پوزٹیف سے کنیکٹ کیا ہوئے اور جو آؤٹر سلینڈر ہے اس کو بیٹری کے نیگٹیف سے کنیکٹ کیا ہوئے ایک اور بات آپ کو بتا دوں یہ جو ہمارے پاس سلینڈر ہے اس کی جو لیندھ ہے that is capital L اب آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم electric field intensity calculate کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہم potential calculate کرتے ہیں پھر ہم electric field intensity کو اس potential کے فارملے میں substitute کر دیتے ہیں اور q over v نکال لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس capacitance کے equal ہوتا ہے لیکن dear students آج کا topic اتنا simple نہیں ہے آپ کو یہ concept والی باتیں زیادہ دھیان سے سننے پڑیں گی سب سے پہلی بات ہے کہ میں Gaussian surface کیسے draw کروں گا تو میں Gaussian surface draw کروں گا inner cylinder کے across آپ یہاں پہ دیکھیں inner cylinder کا radius ہے A اور outer cylinder کا radius ہے B تو میں یہاں پہ inner cylinder draw کر لیتا ہوں جس کا radius ہمارے پاس small a کے equal تھا یہ radius ہے small a اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی surface کے اوپر charge uniformly distributed ہے میں یہاں پہ کوئی Gaussian surface draw کر رہا ہوں Gaussian surface یا close surface اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو میں نے Gaussian surface draw کی ہے یہ بھی ایک close cylinder کی فارم میں ہے تو میں نے جو Gaussian surface draw کی ہے it is in the form of closed cylinder یہ ہماری ہے Gaussian surface اب اس کے مطلق میں آپ کو مزید important points لکھواتا ہوں first of all you have to write it down Gaussian surface is in the form of in the shape of long cylinder Gaussian surface is in the shape of long cylinder اس Gaussian surface کے بارے میں میں آپ کو دوبارہ بتا رہتا ہوں Gaussian surface کا جو radius ہے یعنی کہ central axis سے distance اس cylinder کا اس کو میں لکھ رہا ہوں r اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے r is greater than a لیکن ایک بات یاد رکھئے گا یہ a سے تو بڑا ہے لیکن small b سے چھوٹا ہے یہ تو ہم نے Gaussian surface draw کی ہے یہ ہم نے اس طرح سے draw کی ہے کہ اس کے inside inside that Gaussian surface جو ہمارے پاس net charge ہے وہ zero ہے ہمارے پاس کوئی net charge نہیں ہے اس کا مطلب ہے اگر Gaussian surface کے اندر net charge zero ہے تو Gaussian surface کے اندر کوئی بھی electric field نہیں ہوگی electric field is zero inside the Gaussian surface electric field is zero inside the Gaussian surface آپ کو یاد ہوگا last time جب ہم نے sphere کے اوپر Gaussian surface draw کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ electric field inside the sphere zero تھی اسی طرح آج inside the cylinder electric field zero electric field is zero inside the Gaussian surface i hope یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی اب ذرا ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس positively charge uniformed distributed sphere پہ sorry cylinder کی surface پہ یہ جو surface ہے یہ ہمارے لیے ایک line of charge کے طور پہ act کر رہی ہے مطلب ہمارے لیے Gaussian surface ہم نے draw کی ہے جیسے آپ کے پاس ایک سفیر تھا آپ کو یاد ہوگا جب اس کی surface کے اوپر charge ہوتا تھا تو وہ ایک point charge بن جاتا تھا اسی طرح ہمارے پاس cylinder ہے اس کی surface کے اوپر سارے میں charge ہے لیکن یہ cylindrical surface ہماری Gaussian surface کے لیے ایک line of charge کی طرح act کرے گی اور line of charge across ہم نے Gaussian surface draw کی ہے مطلب یہ cylindrical symmetry ہمارے پاس ہے Gaussian surface کی اب یہ جو line of charge electric field produce کرے گی اس کی direction along that cylinder ہوگی جو یہ along that cylindrical Gaussian surface ہوگی جو کہ اس کے side پہ ہو سکتی ہے up down ہو سکتی ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہم یہاں پہ electric flux calculate کریں تو وہ zero ہوگا اور اگر ہم یہاں پہ electric flux calculate کریں تو وہ بھی zero ہوگا تو ہمارے پاس بس electric flux along the radial direction of that cylinder باقی بچے گا I hope آپ کو یہ اہم پوائنٹ سمجھ میں آیا ہوگا کہ کس طرح سے یہ cylindrical surface ہمارے لیے line of charge بن جاتی ہے اور کس طرح سے ہمارے پاس جو electric field ہے وہ just اس پوائنٹ کے around ہے radially outward ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس flux zero ہے یہ میں آپ calculate کر کے دکھا جاتا ہوں جیسا کہ ہم یہاں پہ اگر کوئی unit area لے لیں sorry ہم کوئی small area لے لیں دی اے تو یہ اس کا normal ہے electric field کی direction again upward ہے یا downward ہے تو اس کے angle یہاں بن رہا ہے 90 degree تو اگر ہم five one calculate کریں گے وہ equal ہوگا e dot d a cause 90 تو یہ ہمارے پاس answer آئے گا zero بالکل اسی طرح اگر میں یہاں پہ کوئی area element لے لوں d a تو یہ اس کا normal ہے اور یہاں پہ electric field کی direction یا upward ہوگی یا downward ہوگی again angle negative ہے اس کا مطلب ہے five one is equal to five two is equal to zero وہ بھی ہمارے پاس یہی ہوگا e dot d a cause 90 ہمارے پاس ایک ہی point بچتا ہے اور وہ along that cylindrical axis along that radial axis یہاں پہ ہمارے پاس flux zero نہیں ہوگا تو five three کو ہم لکھ سکتے ہیں five three is equal to integration surface integral electric field intensity اور area vector dot product e dot d a اور ہمیں نظر آ رہے ہیں اگر میں یہاں پہ اس کو دوبارہ draw کر دوں یہ ہماری Gaussian surface ہے اور ہمارا اندر والا cylindrical sphere وہ act کر رہا ہے as a line of charge اور میں اس پوائنٹ پر یہ area element d a لے لیتا ہوں جس direction upward ہے اور یہاں پہ بھی electric field direction کچھ direction میں کچھ opposite ہے کچھ downward ہے کچھ upward ہے تو اگر آپ یہاں پہ calculate کریں electric flux نکلے 5 equal to e into d a cos zero اور اگر سے بات ہے آپ کو پتا ہے کہ cos zero کیا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس بچ جائے گا 5 equal to e into d a اب میں نے یہ integration لینی ہے یہ area کے اوپر لینی ہے اگین میں آپ کو بتا دوں بلکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے جو charge کی surface تھی وہ ہمارے لئے ایک طرح line of charge بن گئی تھی لیکن اگر ہم دیکھیں تو گوشن surface ہماری cylinder ہی تھی تو اس کا area نکلے گا 2 pi r into l 2 pi r into l یہ ہماری Gaussian surface کا radius ہے کہ وہ cylinder تھی اور یہ اس کی length ہے تو electric flux ہمارے پاس نکل آیا 5 e into 2 pi r اگر ہم سب کو add دیں 5 e is equal to 5 1 plus 5 2 plus 5 3 یہ ہمارے پاس equal آجے گا e into 2 pi r l کے 5 e is equal to e into 2 pi r into l اور ہمیں پتا ہے 5 equal ہوتا q over epsilon not according to gauch's law اس کو ہم لکھ سکتے ہیں q over epsilon not is equal to e into 2 pi r into l اور یہاں سے میں نے formula نکال 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 مجنیتیوٹ کا وہ equal آجے گا e is equal to q over 2 pi epsilon not into r into n اس formula کو ہم سمال کے رکھ لیتے ہیں اب ہم اس کو substitute کریں گے potential کے formula میں تو ہمیں بتائیں potential کا formula ہوتا delta v is equal to یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اس کو change in potential یہ between the capacitor plates ہے اب ہم plate کس کو کہہ رہے ہیں obvious ہی بات cylindrical coaxial cylinder کو ہم plates کہہ رہے ہیں delta v is equal to integration running from high potential to low potential into e dot ds obvious ہی بات ہے ہم دوبارہ اپنے cylindrical shape پہ آتے ہیں یہ distance ہے یہ بہت small ہے between these two plates اور distance ہے from a to b لیکن اس کی length بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ ہم integrate کریں from positive plate یا positive cylinder to negative cylinder delta v is equal to e dot ds from positive to negative تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اس کی value substitute کر ای کی value ہے q over two پائے epsilon not r into l میں ذرا r کو side پہ لکھ رہو اب ذرا یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو ڈی ایس ہے یہ distance ہے between electric field تو اس کو ڈی ایس کو ہم لکھ سکتے ہیں ڈی آر کی فارم میں کیونکہ ہم نے اپنی گوشن سرفیس کا ریڈیس لیا تھا ڈی آر تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ڈی آر آور آر تو آپ نے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے اب ہمیں یہ بات بہت اچھے سے بتا ہے کہ ہمارے جو لور limit ہے اور جو اپر limit ہے اس کا radius ہمارے پاس تھا پوائنٹ بی آر سوری فور دیٹ ہمارے پاس جو lower cylinder ہے اس کا radius ہمارے پاس equal ہے اے کے اور جو اپر negative cylinder ہے اس کا radius ہمارے پاس equal ہے بی کے تو ہم نے limit put کرنی ہے it is from a to b تو یہاں پہ ہم یہ limit put کر دیں گے from point a to point b اب دار یہاں پہ دیکھیں جب ہمارے پاس function اور derivative پر دیا ہو تو یہ آپ سب کو بتائیں that is equal to ln of that function q over 2 pi epsilon not l into ln of r یہ ہمارے پاس radius تھا Gaussian surface کا اب ہم نے اس کے اوپر integration لگا دی ہے اور integration چل b اگرچہ ہماری جو Gaussian surface تھی اس کا radius تھا وہ r تھا لیکن اب ہم اپنی Gaussian surface پہ jump کر چکی ہیں capacitor کے اوپر تو ہمارے پار delta v بن جائے گا q over 2 pi epsilon not delta v ادھر ہم لکھ لیتے delta v is equal to q over 2 pi epsilon not natural log of b minus natural log of a اور آپ سب کو پتا ہے کہ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں natural log of b over a میں نے ایک step یہاں پہ direct کر دیا delta v ہمارے پاس آگیا q over 2 pi epsilon not اگر آپ کو یاد ہو تو میں capacity ns کا formula derive کرنے ہی کوشش کر رہا تھا ہم کیا کرتے ہیں delta v کو ادھر لے آتے q over delta v اور یہ سارے چیز ادھر جا کے multiply ہو جائے is equal to 2 pi epsilon not over natural log of b over a تو یہ ہمارے پاس q over delta v equal ہوتا capacitance کے تو یہ ہم نے capacitance کا formula derive کر لیا for cylindrical shape capacitor formula c equals to 2 pi epsilon not natural log of b over a multiply by capital l delta v equals to q over 2 pi epsilon not l یہاں پہ بھی آئے گا یہاں پہ بھی آئے گا در جا کے multiply بھی ہوگا تو یہ ہمارے پاس capacitance کا formula بن جاتا 2 pi epsilon not l natural log of b over a اب ذرا ایک دفعہ پھر اس formula کو دیکھنے ہمارے پاس اس side پہ کوئی بھی آپ کو charge یا voltage نہیں آرہا یہ length of the capacitor ہے یہ ہمارے پاس radius ہے outer cylinder کا یہ ہمارے پاس radius ہے inner cylinder کا اس کا مطلب اگین جو ہمارے پاس capacitance ہے وہ geometric factors پہ depend کرتی ہے charge اور voltage پہ depend نہیں کرتی تو dear students thank you very much i hope آپ کو lecture پسند آیا گا kindly ہمیں comment کر کہ آپ lecture کیسا لگا ہمارے چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں اور ہماری financial support کریں through easy on this number 03200 042054 thank you very much